تو ہمارے یہ جو لوگ میں سن رہا تھا ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کسی سپیکر کے بارے میں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ایتھیزم ہے دہریہ جو بچہ ہو رہا نا اس کو محمد علی مرزا اور تاریخ مسعود کی ضرورت نہیں ہے جو دہریہ ہو رہے ہیں ہمارے بچے اور وہ دہریہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ ایتھیزم کے کیا سوچ کے اندر الہاد ہمارا ہر بندے کے اندر آگے ایتھیزم کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں پہلے ان مسلمانوں کو مسلمان بنا لیں یہ ساری جذباتی باتیں ہیں جتنے بھی سپیکر کرتے ہیں اس طرح کی اور بڑی خوشنما باتیں ریالیٹی یہ ہے کہ جن سوا یا ڈیٹھ عرب مسلمانوں کی آپ کو فکر لاحق ہے ان میں سے کتنوں کو قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہے کتنے لوگ نماز بڑھتے ہیں کتنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی مانتے ہیں ایک تو ہے کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والا دین ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ اکثریت ان کی بس وہ دین کو نسل در نسل لے کے چل رہی ہے ان کے ماں باب ہندو ہوتے تو یہ بھی ہندوی ہوتے ہیں تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں اس سے کوئی چینج نہیں آنی ہے اگر چینج آنی ہوتی تو آگئی ہوتی چینج آئے گی جب مسلمانوں کے فرقوں کے جو ایشوز ہیں نا جب تک وہ اڈریس نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز آکر نائکی بھی آواز اٹھی ماشاءاللہ پہنچی اب آپ کے سامنے ان کی دعوت اس کا کیا سٹیٹس ہے میں یعنی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ تک ایسا معاملہ چل سکتا ہے نا کمپیٹیو ریلیجن یا اس طرح کی سینٹیفیک باتیں جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر بریل بی دوبندی اہل دی شیعہ یا بڑے لیول کے اوپر اہل سنت اہل تشیعہ کے جو کنفلیٹس جو ہماری اریجنل بکس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں اور آج تک وہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں ان کو جب تک آپ اڈریس نہیں کرتے آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں سنے یعنی آمزہ بریلوی صاحب عشری تھانوی صاحب اسی طرح سے نظیر حسین دیلوی صاحب اسی طرح سے باقی مقابل فکر کے علماء جس بڑے لیول کے اس لیول سے اب جتنے بڑے روحانی بچے دے کے اس دنیا سے گئے ہیں آپ جو مرضی کر لیں کسی اور پلانٹ پہ جا کے نئے سرے سے کوئی عباد ہو جائے تو ہو جائے اس پلانٹ ارک پہ تو تابت کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے پلیٹ فرمز اگر کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے تو وہ کر کے بتائیں صدیوں کی اپنیل